ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا نہیں صرف روتی نہیں آپ کی زندگی میں آپ ہمیشہ روتی رہی ویسالِ رسول کے بعد کسی نے سیدہ فاطمہ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے بابا کے غم میں اتنا روتی رہی اپنے بابا کی محبت میں بچھڑ جانے سے اتنا روتی رہی آپ پوری زندگی میں زندگی کے آخری دنوں میں ایک بار مسکرائی تھی وہ اس وقت مسکرائی تھی کہ آپ نے جنابِ اسما سے کہا تھا اسما بنتِ امیس سے کہ ساری زندگی کسی نے میرے وجود پر نظر نہیں ڈالی اور مدینے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ جنازہ لے کر کے جاتے ہیں تو کھٹیاں پر رکھ کر کے لے جاتے ہیں اور جسم مردے کا نظر آتا ہے یعنی جو چادر ڈالتے ہیں وہ چادر نظر آتی ہے تو مجھے یہ خیاء آتی ہے کہ مجھے بھی بعدیں مثال لے کر کے جایا جائے گا تو میری چادر پر بھی لوگوں کی نظر پڑے گی سیدہ فاطمہ اس خاتون کا نام ہے کہ جس کی شان یہ ہے جس کہاں چل نہ دیکھا مہوں مہرنے اس ردائے نظاحت پر لاکھو سلام جس کے دوپٹنے کو کبھی چادر سورج نے نہیں دیکھا تھا بعدیں مثال فکر تھی کہ میری چادر کو کوئی مرد نہ دیکھ لے تو آپ نے کہا تھا کہ مدینے والوں کا طریقہ یہ ہے تو اسما بنتِ امیس نے کہا تھا سیدہ میری مخدومہ میں جب باہر ملک گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر اس طرح کھلا جنازہ نہیں ہوتا بلکہ ڈولی والا ہوتا ہے کہ اگر مردے کو اندر رکھا جائے تو اس کے جسم پر کسی کی نظر نہیں پڑتی اگر آپ کہیں تو میں وہ آپ کے لیے بنوا سکتی ہوں تو جب وہ ڈولی والا جنازہ جو آج کل ہمارے یہاں رائج ہے جب یہ بنا کر سامنے لائے گیا تو سیدہ نے جنازہ دیکھ کر مسکرا دیا آپ دیکھیں لوگ جنازہ دیکھ کر روتے ہیں سیدہ نے جنازہ دیکھ کر مسکرایا یعنی کہ موت کا خوف نہیں ہے ہیا کی فکر ہے ہیا کی فکر ہے کہ مجھے بادے وسال پردے میں لے جایا جائے گا اس فکر کے ساتھ آپ نے زندگی میں بادے وسال رسول پہلی اور آخری مرتبہ مسکرایا اس سے خواتین اسلام کو درس ملنا چاہیے کہ سیدہ کائنات مکڑومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی فکر کیا تھی آج خواتین کو ان کی فکر پر چلنے کی ضرورت ہے آج خواتین کو ان کے نقش قطب پر چلنے کی ضرورت ہے عورتیں بہت محبت کرتی ہیں اہلِ بیت سے اللہ یہ اہلِ بیت کی محبت دلوں میں سلامت رکھے لیکن میری ماں اور بہنوں صرف جو ہے ذکر اہلِ بیت سن کر کے جو ہے وہ محبت کا اظہار یا اہلِ بیت کی محبت میں رو کر کے یا اہلِ بیت کی محبت میں نظر و نیاز کر کے محبت کا اظہار یہ سب اپنی جگہ ہے لیکن اے خاتونِ جننک کی کنیزوں دور دور سے آنے والی سلامی بہنوں آپ بھی پردے کی پابن بن جائیں آپ بھی سریلوں کو ترک کر دیں آپ بھی پتلی اور باریک لباس کو ترک کر دیں آپ بھی اپنی حیاء کو تحفظ دینے کی کوشش کریں آپ بھی اپنی نگاہوں کو پارسائی عطا کریں آپ بھی اپنی زندگی کو پارسائی عطا کریں آپ بھی مردوں سے دور رہ کر کے الگ تھلگ زندگی مدارنے کی کوشش کریں اجنبی مردوں سے دور رہیں اجنبی مردوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں یہی حیاء کے تقاضی ہیں میرے قیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ وصالِ رسول کے بعد بہت روئی اور حضرت یحیاء اتنے زکریہ علیہ السلام اللہ کی خشیت سے بہت رویا کرتے تھے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ اللہ اکبر روتے روتے حضرت یحیاء علیہ السلام کے جو ہے وہ گالوں کا گوشت جھڑ گیا تھا اور دارے نظر آنے لگی تھی اور آپ کی امی نے کہا کہ بیٹے تیری دار دکھنے لگی ہے اگر تو کہیں تو میں اون کا کپڑا بنا کر کے تیرے گالوں پر رکھ دوں تو وہ اون کا کپڑا آپ کے گالوں پر رکھ دیا گیا تھا پھر بھی آپ اتنا روتے تھے کہ اون جو ہے وہ جذب کر لیتا آسووں کو پھر بھی آنسو تپکتے رہتے تو آپ کی والدہ دن میں کئی مرتبہ وہ اونی کپڑا نکال کر کے اس کو نچھوڑ دیتی تو آنسو اس سے گرنے لگتے اتنا روئے حضرت یحیاء علیہ السلام اور کربلا کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی رویا ہے تو وہ امام زین العابدین ہے آپ کو ہمیشہ روتے دیکھا دیا زندگی میں آپ کبھی نہیں مسکرائے آپ نے بعد شہادت امام حسین زندگی پر کبھی تھنڈا پانی نہیں پیا آپ نے کبھی سیرو کر کے کھانا نہیں کھایا آپ نے لوگوں سے ملنا جنا چھوڑ دیا تھا آپ عبادت میں مصروف رہتے تھے امام زین العابدین کی حوالے سے حضرت امام محمد باقیل سے پوچھا گیا کہ امام محمد باقیل یہ بتائیں کہ زین العابدین کی اولاد اتنی کم کیوں ہیں تو آپ فرماتے ہیں شکر کرو کہ ہے اس لئے کہ میرا بابا تو کربلا کے بعد اکثر روتا ہی رہا اور میں نے اپنے بابا کو پیدا ہونے کے بعد سے ہمیشہ روتے ہوئے ہی دیکھا رات کا حال یہ تھا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نہ راتوں کو عبادت کرتے اور جب رات کا آخری پہر آتا تو اناج کی بوریاں اپنے کندے پر اٹھا کر کے مدینہ منورہ کے گریبوں کے گھروں پر پھیک آتے اور یوں ڈال کر کے آتے صبح کو دروازہ کھولتے تو بوریاں اناج کی اپنے آنگل میں پاتے اور اس پر چٹھی لکھی ہوتی ایک اللہ کے بندے کی طرف سے یہ آپ کے لئے ہدیہ ہیں اس میں پیسے بھی ہوتے لوگ دھونڈنے رہتے آخر مدینہ میں وہ کون پورا سرار خادم ہے جو لوگوں کے دروازے پر رات کی تاریخی کے اندر اناج کی بوریاں ڈال جاتا ہے لیکن قربان جب امام زین العابدین کو زہر دیا گیا اور محرم کی اٹھارہ تاریخ کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا تو اس وقت جب آپ کو غسط دینے کے لئے تختے پر لٹایا گیا تو اس وقت امام زین العابدین نے کہا مدینہ بابو جس کو تم دھونتے تھے اس پورا سرار خادم کو جو مدینہ کے غریبوں کے دروازے پر اناج کی بوریاں ڈال کر جاتا تھا آج پر اس پورا سرار خادم کا پتہ چل گیا ہے وہ کوئی اور نہ تھا وہ علی ابن حسین ابن علی تھا دیکھو پی پر بوریوں کے نشان موجود ہیں بوریاں اٹھانے سے پشت پر نشان آگئے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں امام زین العابدین کی شان یہ تھی میں ایک واقعہ تاریخ سے پڑھتا ہوں اس کے بعد پھر باب ماباد کربلا کی طرف آتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہ بھی ماباد کربلا کی داستان ہے اللہ اور پر امام زین العابدین پاک کی شان کر مورخی نے دو نام لکھیں شیمر کا نام بھی آتا ہے اور ابن زیاد کا نام بھی آتا ہے مورخی نے شیمر کا نام بھی لکھا ہے ابن زیاد کا نام بھی لکھا ہے بات یہ ہے کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی شہادت امام علی مقام کے بعد میں اس کو ابھی آگے پڑھتا ہوں شہادت کی بات آئی ہے تو کربلا سے شروع کرتے ہیں امام کی شہادت ہوئی حیات الخفاء کا مصنف لکھتا ہے کہ امام علی مقام جس وقت شہادت کے وقت اپنے گھوڑے پر جو سوال تھے وہ گھوڑا رسول اللہ کا گھوڑا اس گھوڑے کا نام مرتج تھا اور امام پاک اس گھوڑے پر جلوہ در تھے یہ حیات الخفاء کی مصنف نے لکھا ہے ساتھ ساتھ کتاب اس لکھا ہوا اس لئے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو حوالے تک مہنچنے میں آسان ہوئے ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یہ آفتہ گھوڑا تھا اور امام پاک حضور کے وسائل کے بعد سے لے کر کے اس گھوڑے کو آپ نے اپنے پاس رکھا تھا آقا ایک اپنے نانا جان کا گھوڑا ان کو ملا تھا اس کو گھوڑے کو اپنے پاس ہی رکھتے تھے جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی تو وہ گھوڑا خود بھی زخمی تھا حالانکہ اور بھی تواریخ کے اندر کسی نے اوٹنی کا ذکر بھی کیا ہے کسی نے ذلجنہ کا ذکر بھی کیا ہے اور کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ امام کی شہادت سے پہلے گھوڑا خود بھی شہید ہو گئی تھا الگ الگ روایتیں ہیں اور ساری روایتیں میں نے اشاروں میں قیدی جس کو آپ کا ذوق جس طرف میلان کرتا ہے آپ اس روایت کو قبول کریں کیونکہ کربلہ کی تاریخ پر اتنی روایت ہے ایک ایک بات پر کہ اگر سب بیان کی جائیں تو زندگی ختم ہو کربلہ ختم نہ ہو اور یہ روایات میں اختلاف کیوں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے جس طرح سے دیکھا اس نے اس انداز سے بیان کچھ لوگوں نے اس میں خلق ملک بھی کیا لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا اب امام پاک کو کسی نے کہا کہ امام پاک کربلہ کے دل اوٹنی پر تھے میں نے بہت سوچا کہ اوٹنی پر تھے پھر یہ گھوڑا اچانک کہاں سے آ گیا تو جب میں نے تحقیق کرنی شروع کی کوئی محقق تو نہیں ہوں لیکن جب میں نے تحقیق کرنی شروع کی تو پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ امام پاک جنگ شروع ہونے سے پہلے یزیدیوں کے سامنے خطبہ دینے کے لئے گئے یزیدیوں کے سامنے اتمام حجد کے لئے خطبہ دینے کے لئے گئے تو اب چونکہ گھوڑے سے اونچھا اونٹ ہوتا ہے تو وہاں اونچی جگہ پہ بیٹھ کر اگر خطبہ دیا جائے تو آواز دور تک پہنچتی ہے تو لشکر بائیس ہزار کا تھا تو اتمام حجد کے لئے جب آپ گئے تو وہاں حکمت اس بات کا تقاضہ کرتی تھی کہ اونچی سواری پر بیٹھ کر جائیں تاکہ سب تک آواز پہنچ جائے تو اتمام حجد کے لئے گئے تو اونٹنی پر بیٹھ کر گئے اور جب لڑنے کے لئے گئے تو پھر گھوڑے پر تشریف لگئے تو اب مورکی نے لکھا گھوڑا مورکی نے لکھا کہ اونٹ تو اب لوگ کہیں لگے دیکھو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ گھوڑا بھی لکھا ہے اونٹ بھی لکھا ہے تو کس کو مانے تو بات تو دونوں صحیح ہے لیکن اس میں آنکھ کو تھوڑی سی دماغ سوزی کرنی پڑے گی اس کی تہل تک پہنچنا پڑے گا تب پتہ چلے گا کہ اصل چیز کیا ہے تب آپ اصل تک پہنچیں گے ورنہ اگر آپ نے یہی سوچ لیا کہ ساری چیزیں من گڑت ہیں من گڑت نہیں ہے بلکہ اس کو بیان کیا گیا ہے لیکن اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جو مرتج نام کے گھوڑے پر امامِ علی مقام جلوگر تھے تو چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا تھا جب امامِ پاک شہید ہو گئے تو گھوڑے پر بھی بہت سارے تیر لگے ہوئے تھے امامِ علی مقام کے متعلق آپ نے سنا ہے کہ جب امامِ پاک کی شہادت ہو گئی تو شہادت کے بعد امامِ علی مقام کا سر تنے اقدس سے جدا کر دیا گیا امام کا سر تنے اقدس سے جب جدا ہو گیا تو تنے اقدس سے جدا ہونے کے بعد امامِ علی مقام کے اوپر کے کپڑے ظالموں نے اتار لیے اور اتارنے کے بعد امامِ علی مقام کے وجود ناس کو انہوں نے گھوڑوں کی تاپوں سے کچلنا شروع کیا اس وقت وہ گھوڑا بے قراری کے ساتھ چکر لگاتا رہا اور چکر لگاتے ہوئے وہ لاشوں کو سونگتا رہا یہ حیات الخفاء کا مسامیت لکھتا ہے یہ روایت میں آج اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ سنیوں تمہیں پتا چلے کہ جانور کو بھی حسین سے کتنی محبت ہے مولا حسین پاک سے جانور بھی کتنی محبت کرتا ہے وہ گھوڑا چاہے وہ ادھر ادھر چکر لگاتا رہا اور جب پچل دیا گیا امامِ پاک علی جدیب علیہ السلام کو تمام پاکا گھوڑا لاشوں کو سونتا رہا اور سونتے سونتے کٹے ہوئے جس میں اس سین پر وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے امامِ علی مقام کے خون سے اپنی پیشانی کو رگڑنا شروع دیا اور اپنے چہرے کو اس نے خون میں بلا تو جس وقت تو عمر بن سعادہ شمر بند نہا کی نظر پڑی گھوڑے پر اور گھوڑے کو عقیدت کا یہ اظہار کرتے ہوئے اس نے دیکھا جس کو دیکھنا ہے حیات الخفاء اٹھا کر کے دیکھے مفہوم یہی ہوگا اس کا الفاظ اگرچہ دوسرے ہو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں جب اس نے خون اپنے چہرے پہ ملنا شروع کیا امام پاک کا تو عمر بن سعاد نے جو ہے کہ اس کو پکڑ کر کے لاؤ تو جس وقت یزیدی اس کو پکڑنے کے لئے آئے تو اس نے لوگوں کو کٹنا شروع کیا تقریباً 26 یزیدیوں کو اس نے قتل کیا کارٹ کارٹ کر کے اپنی ٹاپوں سے 26 یزیدیوں کو قتل کیا گھوڑیں سامنے لائے گئے تو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ امام پاک کو ملا تھا امام پاک کا وہ گھوڑا اس کے بعد پھر جو ہے جو ہے وہ اتنے لوگوں کا قتل اور نو لوگ گھوڑوں کا قتل جب دیکھا عمر سعاد نے تو اس پہ کہا چھوڑ تو ذرا دیکھو یہ کرتا کیا ہے تو پھر وہ گیا اور امام پاک کے جسم کو سون کر جو ہے وہ چومنے لگا اور اس کے بعد پھر مزید اپنے سر کو خون میں ڈبویا اور ڈبونے کے بعد پھر جو ہے وہ روتے اوبے خیمے کی طرف آیا اور جب خیمے کی طرف آیا تو تب بی بیوں کو پتا چلا کہ امام علی مقام شہید ہو گئے کیونکہ جہاں خیمے تھے خیموں سے میدان جو کربلا کا تھا وہ کافی دور تھا بہت آسانی کے ساتھ خیمے میں کھڑے ہو کر کے وہ جنگ کا منظر نظر نہیں آتا تھا خیمے سے باہر نکلنے پر تو نظر آتا تھا لیکن خیمے کے اندر سے جنگ کا منظر نظر نہیں آسکتا تھا اور بی بیہ جو تھی وہ خیمے کے اندر تھی تو ابھی تک کہ بی بیوں کو اطلاع نہیں تھی کہ ان کا سہاں گجڑ گیا زینب کو اطلاع نہیں تھی کہ ان کا بھائی جام شہادت نوش فرما چکا سکینہ کو اطلاع نہیں تھی کہ وہ یتیم ہو چکی ہے اللہ اکبر سب کا سہارہ دینے والا آج دنیا سے پوچھ کر گیا ہے پتا نہیں تھا جس وقت وہ گھوڑا آیا اور پشت گھوڑے کی پشت کو جب بی بیوں نے خالی دیکھا تو خالی دیکھنے کے بعد زینب نے گھوڑے سے کہا زینب نے گھوڑے سے پوچھا تو اکیلا آیا ہے میرے بھئیہ کو کہاں چھوڑا ہے سکینہ نے کہا تو اکیلا آیا ہے میرے بابا کو کہاں چھوڑا ہے بی بیوں نے کہا تو اکیلا آیا ہے ہمارا سواب کہاں چھوڑایا تو اس نے ہنہنا شروع کیا مورخین لکھتے سنی علماء لکھتے ہیں کہ جب اس نے ہنہنا شروع کیا تو اس گھوڑے کی ہنہنات سے پورا میدانِ کربلا گھوچ گیا گویا کہ وہ گھوڑا رو رہا ہے گمِ حسین میں امام پاک کے گھر میں رو رہا ہے وہ گھوڑا اور جب وہ ہنیناتا رہا اور بیبیوں نے بھی رونا شروع کیا تو پھر بیبیوں کا رونا اس سے نہیں دیکھا گیا پھر وہ دوڑتے ہوئے وہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے فرات میں چھلان لگائی اور اپنی جان جانِ آفریقی حوالے کر یعنی کہ اس نے یہ بتایا کہ جب میرا امام موجود نہ رہا تو اب میں موجود رہ کر کہ کیا کر سکتا ہوں گویا کہ وہ گھوڑے میں بھی زندگی اپنی ختم کر دی امام پاک کی محبت میں یہ امام پاک سے محبت ہے جانور کو جس پر امام پاک سوار ہوتے تھے امام پاک جس پر بیٹھتے تھے اس کے بعد میدانِ کربلا فیر کربلا ہے کربلا کی تبتیو بھی ریت ہے امام پاک کی شہادت ہوئی شہادتِ امام پاک کے بعد سورج کو گہن لگ گیا گویا کہ سورج کو گہن کیا لگنا تھا یہ امام بہدی نے لکھا ہے امام ابو نعیم نے لکھا ہے اور اہل سنت کے معتمد اور معتبر مورخی خاتم الوفاز حضرت اللہ جلال الدین سیوتی نے لکھا ہے ابن تیمیہ کا شاگرد حفظ ابن کسیر لکھتا ہے کہ سورج کو گہن لگ گیا اور دن میں تارے نظر آنے لگے اور خون کی برسات ہونے لگی لوگ کہتے ہیں آخر کربلا کو اتنے احتمام سے لوگ کیوں بیان کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک کہ ہمیں پاگل پن آ گیا کہ ہم پاگل ہو گئے کربلا کو تفصیل سے بیان کرنے بیٹھ گئے لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ شہادتِ حسین پر قدرت نے کیا کیا امام پاک کی شہادت پر قدرت نے کیا کیا سات دن تک کہ خون کی برسات ہوتی رہی مجھے بتاؤ اس سے پہلے میں کسی کی شہادت پر کیا خون کی برسات ہوئی ہے امام پہکی یہ مہدیس ہے یہ صرف مورنک نہیں یہ مہدیس ہے امام ابو نوعین یہ وہ ذات ہے جس کا حوالہ بار بار فتاوہ رضویہ میں امام ایل سنت دیتے ہیں امام سیودی کو خاتم الوفان لکھا ہے اللہ حضرت نے یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سات دن تک خون کی برسات ہوتی رہی خون پرستا رہا صرف کربلا میں نہیں بلکہ ارد گرد صرف ارد گرد نہیں بلکہ یہاں تک کے لکھائیں کتابوں میں کہ بیت المقدس کے اندر جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا وہاں سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا امام پاک کی شہادت یہ شہادت ہے اللہ رب العزت نے زمین سے خون نکلوایا امام حسین کی شہادت پر یہ کتنی اہم شہادت ہے میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں چلے یہ روایت ضعیف صحیح لیکن فضائیلی عامال میں تو ضعیف روایتیں مقبول ہیں ایسی ضعیف روایتیں آپ کسی اور کی شہادت میں بیان کر دیں کسی نے لکھاؤں تو بتائیں تاریخ میں آئیو تو بتائیں یہ امام پاک کی شہادت کی عظمت ہے کہ جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا بیت المقدس میں وہاں سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا اسی پر بس نہیں اگر آپ کا زور سلامت ہے سنیو تو ماہ باب کربلا کی داستان سنو دل کھام کر اور اندازہ کرو کہ اہلِ بیتِ اتھار کی قربانیہ کیا ہے خاندانِ لبوبت کی قربانیہ کیا ہے اہلِ بیت نے کیسے کیسے قربانی دی ہے اللہ ہو اکبر دراصل بات یہ ہے قربانیِ اہلِ بیت کو اس لیے مشکو کیا جاتا ہے روایات پر جو اٹھے کر کے کہ تمہیں پتا نہ چل سکے کہ دین کے لیے خاندانِ لبوبت کی قربانی کی شان کی ہے اللہ ہو اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کسی پر بست نہیں اللہ اللہ کہ وہاں تو یہ حالت ہے کہ اس دن جس دن امام کی شہادت ہوئی جس کسی نے گازہ ملا اپنے چہرے پر آج کل جیسے لوگ خوبصورتی کے لیے کریم لگاتے ہیں چہرے پر اس دور میں گازہ ہوا کرتا تھا لوگ خوبصورتی کے لیے چہرے پر گازہ ملتے تھے جس کو گازہِ حس پہ کہتے تھے یعنی آشورہ کے دن اس دن جس نے چہرے پر جو ہے گازہ لگایا گازہ لگانے کی وجہ سے اس کا چہرہ جل کر کالا ہو گیا اور وہ جو خون کی برسات ہوئی تھی وہ جس کپڑے پر خون پڑا تو کپڑے پھٹتے پھٹ گئے لیکن جو ہے وہ خون کا اثر ختم نہ ہوا پورے بادل لال لال ہو گئے اور وہ لالی چھٹتے 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 بہت طویل عرصے تک کہ وہ لالی رہی پھر ختم ہوتے 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 آخر کار یہ آیا امام جلال الدین سیوتی کہتے ہیں آج کل جو آسمان پہ شفق ہوتی ہے یہ وہ خون حسین کی لالی ہے جو ہر وقت شام کے وقت تو تمہیں دیکھنے کو ملتی ہے یہ امام سیوتی لکھ رہے تاریخ خلف آپ اٹھا کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو لالی تھی وہ چھٹتے چھٹتے چھٹی آخر کار اتنی رہ گئی جتنی روزانہ شام کے وقت دیکھتے ہو لوگ ہمیں کیا یاد حسین منانے سے روکتے ہیں ارے ہم تو دس دن بیس دن پچانس دن یاد حسین مناتے ہیں قدرت نے تو شفق کو بنا کر کے روزانہ یاد حسین کا احتمام کر دیا ہے کوئی یاد حسین کی کرے نہ کرے یہ شفق روزانہ آسمان پر آتی ہے خون حسین کی سرکھی کو یاد دلاتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر